اسلام علیکم آج میں آپ سے گاجر کھیر کی ریسیپی شیئر کروں گی ایک چھوٹے سے ٹویسٹ کے ساتھ تو چلی آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس بہت ہی یمی سی گاجر کی کھیر کو بنانے کے لیے ہمیں کن انکریڈینٹس کی ضرورت ہوگی تو یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں سٹور بوٹ کھیر مکس کا پیکٹ میں یہاں پہ شان کی سپیشل بادام کھیر مکس کا پیکٹ جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں یہ تقریباً 150 گرامز کے ایکول پیکٹ ہے تو یہ ایک پیکٹ ہمیں چاہیے ہوگا ہاف کپ کے جتنی فریش کریم ہاف کپ کے جتنا کنڈینسٹ ملک ون ٹیبل سپون گھی تین ہری ایلائچی اور ایک ٹیبل سپون بادام اور ایک ٹیبل سپون پستے ہمیں چاہیے ہوں گے نٹس آلرڈی کھیر مکس میں شامل بھی ہیں اگر آپ مزید ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اپنے چوئیس کے کوئی سے بھی نٹس ایڈ کر سکتے ہیں گریٹ کی ہوئی گاجریں ہمیں چاہیے ہوں گی فل کریم ملک ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ٹو لٹر کے جتنا گاجر کھیر کو کوک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پین میں میں ون ٹیبل سپون کے جتنا جو گھی ہمارے پاس اس کو ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہری ایلائچی ہے ہمارے پاس اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو گریٹ کیوی کیرٹس ہیں ان کو ایڈ کر دیتے ہیں اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں یہاں تک کہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اور پھر ہم انہیں دودھ میں ایڈ کریں گے گاجروں کو اچھے سے سوفٹ ہو جانے تک ہم گھی میں فرائے کر لیں گے میڈیم تو لو ہیٹ پہ ہم انہیں فرائے کریں گے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیتے ہیں تو یہاں پہ گاجروں کو میں نے بان سے چھ منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لیے لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ تو گاجریں جو ہیں وہ جو تھوڑی سوفٹ ہو چکی ہے تو ابھی ان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو چلیے یہاں پہ میں نے ایک دوسرا پوٹ لے لیا اور اس میں ہم دودھ ایڈ کر دیتے ہیں دو لٹر کے جتنا جو دودھ ہے ہمارے پاس وہ اس میں ایڈ کر دیں گے بہت ہی یمی یہ کھیر بن کے تیار ہوتی ہے ایک لٹر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ایک لٹر مزید اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ تقریباً دو لٹر کے جتنا دودھ ہے یہ ایڈ کر دیا میں نے اور جو سٹور بارٹ پیکٹ ہے کھیر مکس کا وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو چلیے یہ کھیر مکس کا جو پیکٹ ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں اس میں اور مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے اچھا سا بوائل آنے دیں گے اور تقریباً چار پانچ منٹ اس کو کک ہونے دیں گے یہاں پہ کھیر کو کک ہوتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو گازریں ہم نے فرائ کر کے رکھیں تھیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور مزید اس سے اچھے سے کک کر لیتے ہیں تو چلیے یہ فرائی کیوی جو کارٹس ہیں یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چلیے یڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ 2 کھنٹ کے جتنا سالٹ ہے یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کسی بھی میٹھے میں اس سالٹ جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس کا جو فلیور ہے میٹھے کا وہ کافی انہینس ہو جاتے ہیں تو ضرور سے جب ہی بھی آپ میٹھا بنائیں اس میں ایک دو پینچ نمک ضرور ایڈ کر لیجئے اسے میٹھے کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی زبدس ہو جاتا ہے تو ابھی ہم اسے میڈیم ہیٹ پہ کک کریں گے یہاں تک کہ یہ جو کیرٹس ہیں اور جو کھیر ہم نے اس میں ڈالی ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو بلکل میڈیم ہیٹ پہ پاس کھڑے ہو کہ آپ اسے مسلسل ہلاتے ہوئے مکس کرتے ہوئے کک کی جگہ کھیر کو کھوٹے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں تو جو بھی تھک دودھ پوٹ کی سائٹس پہ کلیکٹ ہو رہے ہیں میں اسے سکریپ کرتے ہوئے واپس کھیر میں اٹھ کر رہی ہوں تو بہت اچھے سے جو کھیر ہے وہ کھو رہی ہے اور ابھی اس پوائنٹ پہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے جو فرش کریم ہے ہمارے پاس اور کنڈینسٹ ملک تو چلیے اس میں اٹھ کر دیتے ہیں یہ جو فرش کریم ہے یہ اٹھ کر دیتے ہیں اس میں ہاف کپ کے جتنی یہ اوپشنل ہے آپ اٹھ کرنا چاہے تو کر لیجئے اور ساتھی جو کنڈینسٹ ملک ہے پہلے ہم اسے ون فورت کپ کے جتنا اٹھ کریں گے ضرورت پڑھنے پہ مزید اٹھ کریں گے تو ابھی میں اس میں ون فورت کپ کے جتنا اٹھ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں کیونکہ کھیر میں بھی جو شوگر ہے وہ موجود ہوتی ہے تو کیس کرنے کے بعد مزید اس میں اٹھ کر دیں گے تو مزید اسے کھک ہونے دیتے ہیں یہاں تک کہ کھیر جو اچھے سے کھک ہو جائے گاجریں بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور جو کھیر ہے وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو تب تک ہم اسے کھک کر لیتے ہیں شوگر ٹیسٹ کر لیں گے کھیر اچھے سے کھک ہو رہی ہے یہاں پہ اور میں نے اسے ٹیسٹ کی ہے تو شوگر جو ہے وہ تھوڑی سی کم لگ رہی ہے تو میں اس میں باقی جو ہم نے سیپ کی تھی وہ ساری اس میں اٹھ کر دیتی ہوں سارا جو کنڈینسٹ ملک ہے تو چلیے یہ سب ہی جو کنڈینسٹ ملک ہے میں نے اس میں اٹھ کر دیئے اور ابھی اسے کھک ہونے دیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں ایک دفع سے اچھے سے چلیے ابھی کھیر کو اچھے سے کھک کر لیتے ہیں میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ کھک کریں گے یہاں پہ لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ تقریباً ایک کھنٹہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں کھر کو کھوتے ہوئے تو کھیر جو ہے بہت اچھے سے کھک ہو چکی ہے اچھے سے ٹھک ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ بہت ہی زبدس کھیر جو ہے وہ تیار ہے اچھے سے تمام چیزیں جو ہم نے اس میں ڈالی تھی وہ سب سوفٹ ہو چکی ہیں تو یہ جو اس کے سائٹس پہ دودھ ہے ٹھک ہوا وہ بھی بیچ میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی زبدس بہت ہی یمی جو کھیر ہے بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں تو میں آپ کو اس کی کلوزٹ لک دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی یمی جو کھیر ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو جو نٹس تھے ان کو میں نے کرش کر لی ہے اور یہ ہم اس کو گارنش کریں گے ان نٹس کے ساتھ تو چلی آئیے اس کو سرونگ پلیٹر میں شفٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں کھیر کی فائنل لک گاجر کی کھیر بلکل ریڈی ہے یہاں پہ بہت زبردست یہ بن کے تیار ہوئی ہے اور اسے میں نے بادام اور پستے کے ساتھ گارنش کر دیا ہے تو ضرور سے آپ بنائیے گا ویسے تو ہم گاجر کا حلوہ اور گچریلا وغیرہ بناتے ہی رہتے ہیں تو گاجر کی کھیر کی اس ریسپی کو بھی آپ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا بنائیے گا اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ